کارکنان کی گمشدگیوں اور گرفتاریوں کے خلاف بھوک ہرتالی کیمپ شروع کر دیا گیا ہے جانیں گے اس بارے میں ڈان نیوز کے نمائندے شاہد غزالی سے شاہد بھوک ہرتالی کیمپ کے شرقہ کا کیا کہنا تھا؟ دیکھیں یہ اینکیوم کا جو بھوک ہرتالی کیمپ ہے یہ دو روزہ کیمپ لگا گیا ہے تراتی پریس کلپے اور اس نے ان کے رہنماؤں ہوگینا ہے جو متعدد پامیور کے کارکنان کی جبری گمشدگی ہے اور جو روزانہ کی بنیاد پر جو ان کے کارکنان کی گرفتاری میں سلسلہ جاری ہے کارکنان تشدد ہو رہا ہے اس کے خلاف ان کا ایک یہ بھوک ہرتالی کیمپ ہے جو دو روز جائی رہے گا آج ایک بجے یہ بھوک ہرتالی کیمپ شروع ہوا ہے جس کے ادر مسئلہ کارکنان کے تمام راکین ہیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کے راکین ہیں اور اس وقت رابطہ کمیٹی کے ڈاکٹر فارو فتار بھی یہاں پہنچ چکے ہیں تو اس وقت ساتھ بجے تک یہ ان کا احتجاج جاری رہے گا بھوک ہرتال کے سلسلہ جاری ہے باقیدہ علامتی بھوک ہرتالیں اور پھر دوسرے روز یہ کل بھی ہاں بیٹھیں گے اور کل کے بعد ابھی ڈاکٹر فارو سلسلہ دیگر رینواؤں کہنا ہے کہ کل وہ اپنی لاعمل کا اعلان کریں گے گر اس احتجاج کے بعد بھی حکومت کے کان سے جون نہیں رہیں گی اور کوئی امارن کے مطالبہ پورے نہیں ہوئے اور یہ گرفتاری سلسلہ بند نہیں ہوا تو آئندہ کا لاعمل کا اعلان کل ساتھ بجے کے بعد کیا جائے گا کہ کارکنان کو کون سی کال دی جاتی ہے اور احتجاج کا کیا طریقہ استیار کر جاتا ہے تو اس وقت علامتی بھوک ہرتال کے حوال سے کیمپ کے اندر متحدہ فارمیٹ کے رہنوہ بھی موجود ہیں اور کارکنان کے ایک بڑی تعداد موجود ہے کارکنوں کے گمشدگی اور گرفتاریوں کے خلاف کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کا بھوک ہرتالی کیمپ لگا دیا گیا ہے مزید جانے کے اسی بارے میں ڈانیوز کے نمائندے شاہد خزالی سے شاہد بتائے گا اس کیمپ میں کون کون شریک ہے کیمہ اس کو موجود ہو کراچی پریس کلپ لگایا گیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے احتجاجی کیمپ پہ یہ احتجاجی کیمپ میں دو روزہ انام کی بھوک ہرتال کا ہے جو آج یہاں سے ایک بجے دو پہر اب شروع ہوا ہے اور کل تک یہ جائے گا ایک بجے سے لے کے شام سات بجے تک یہاں سے کارکنان ایم کیوں کے عراقین ہیں قوم اسمبلی سینٹ کے عراقین اور صوبائے سمبلی کے عراقینوں کی ترابہ عراقین کے کارکنان کے ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے جو بھوک ارتاب میں حصہ لے رہے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ کارکنان کی جو ایم کیوں میں کارکنان کی جبری گشت کی ہے اور جو گرفتاریوں کا بلا جواز سفرہ جاری ہے اس کو بند گیا جائے تو اس وقت ایم کیوں کے عراقین کے ایک بڑی تعداد ایم کیوں میں کارکنان کے بڑی تعداد موجود ہے ایم کیوں کے عراقین نے سینٹ فارمیو اسمبلی کے عراقین میں موجود ہیں اور جو یہاں پہ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں حکومت حسن سے وفاق حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایم کیوں میں خلاف جو بلا جواز جو گرفتاری وصل سلائے ان کے کارکنان کا جو لاپتہ کارکنان انہوں نے بازیاب کر آئے جائے اور اس وقت جو جبری گمشودگیاں جو ہیں اس سلسلوں کو ختم کیا جائے اور ایمٹی ایم کو جو غیر اعلانی ہے جو اس پر پابندی لگائے گئے سیازت سے کرنے پر اس کو ختم کیا جائے یہ متحدہ پائیومنٹ کی جانت تجاری بھوک ہرتال کے حوالے سے جو کہ آج شروع کی گئی ہے پریس کلپ پر اور اس وقت متحدہ کی رہنمہ آپ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کیا لقصان پہنچتا ہے کیونکہ یہ پہلی مطلعہ ایمٹی ایم کو اس چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا اس سے پہلے انیس سو بیانے کا آپریشن ہمارے سامنے تھا کہ جس میں بہتر بری مسلم کا کہا گیا تھا کہ سنگ میں لائن آرڈر کی سیچویشن انتہائی مغدوش ہے لہذا یہاں پہ آپریشن کی ضرورت ہے اور جب وہ آپریشن جب آپریشن لاؤنچ کیا گیا تو ان بہتر مشلیوں بہتر مشلیوں کا تو پتہ نہیں چلا لیکن ایمٹی ایم کے سترہ ہزار سے زیادہ بے گناہ کارکنوں کا خون بہایا گیا اور کوئی ایسا الزام نہیں تھا جو ایمٹی 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 تاکنوں اور مہاجر عوام پر نہیں لگایا گیا تھا یہاں تک کہا گیا کہ یہ قائد عظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جناپور بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ میڈیا شاید ہے کہ اس دور کے مطلق ان پھر انہوں نے میڈیا پہ آ کر پھر اس بات کی گوائی دی کہ اینکی این کا اینکی این کے کارکنوں کا اینکی این کی لیڈرشپ کا اور مہاجر حوام کا اس کا دور دور تک واسطہ نہیں لیکن ان سترہ ہزار بے گناہ کارکنوں کو جن کو تختہ مشک بنایا گیا ان کو نہ تو کمپنسیشن دی گئی نہ ان کے قاتلوں کو قانون کے کٹیرے میں لائیا گیا نہ یہ بات تسلیم کی گئی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم معافی چاہتے ہیں اثر لو ہم اپنے حالات کو بہتر کرتے ہیں تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا گیا اور ایک مرتبہ پھر مرتبہ حسین بائی اینکی این اور اینکی این کے کارکنوں اور مہاجر عوام پر زمین دنگ کر دی گئی ہماری ہم بحیثیت ایک شیاسی پارڈی کے ایک محبت وطن جماعت کی حیثیت سے ہم یہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ کی تمام ادارے ہمارے لئے قابل احترام ہیں ہم تمام اداروں کو پاکستان کی اور اس ملک کی شالمیت کے زامن سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر ان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن اگر چند ناصبت اندیش حکمران جس طریقے سے اپنے مفادات کے لئے ملک میں ماشاللہ نافذ کرتے ہیں اور یہاں تک کہ ملک دور لخ کر دیتے ہیں تو کیا چند ایسے لوگ اس اداروں میں نہیں ہے جو اپنے مضموم مقاست کو پورا کرنے کے لئے کسی پارٹی کو کارکنوں کی مبینہ بلا جواز کرفتاری کے خلاف ایمٹی ایم نے کراچی تسلپ پر احتجاجی کیمپ لگا رکھا ہے خوشبک شجات خطاب کر رہی ہیں ایک پر امن احتجاج اور کل بھی ہونے والی بھوکر تال اس بات کی ہم ماضی ہے کہ متحدہ قومی ممن کے بے شمار دھروں میں اس وقت سپے ماتم ہیں بہت دکھیں ہیں لوگ بہت افسرنا ہیں لوگ ان کی آنسو پوچھنے کی ضرورت ہے ان کا غنجور کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جو پاکستان کے 98% تک سے تعلق رکھتے ہیں جاگیدار اور دیرے ہیں یہ میڈل کلاس لوگ میڈل کلاس کے ساپ سترے پڑے لکھے لوگ ہیں ان کی ساپ ستری پڑی لکھی زندگیوں کو آلودہ نہ ہوں گے اور بڑا مہربانی آج کے اس جلسے کی اس احتجاج کی اس ہرکال کی جب آپ پورج کریں تو آپ کے بات ضرور آنا چاہیے کہ متحدہ قومی مہد اتنہایت متحد اتنہایت شفتہ شایفتہ تہذیل یافتہ اس میڈل کلاس کی جماعت ہے جو 98% پاکستان کی حماعت ہے سیئیسی دیو